احمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول نبی کریم ناظرین روحانک لینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں دل میں نور پیدا کرنے کا اور چہرے کو نور سے مرور کرنے کا مطلب یہ کہ چہرے کو پرکشش بنانے کا حسین و جمیل بننے کا قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ عمل نہ صرف دل میں نور پیدا کرتا ہے چہرے کو بھی پرکشش بناتا ہے اور چہرہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے چونکہ جب دل میں نور ہوگا تو چہرے کے اوپر بھی ترو تازگی ہوگی بارحال میری اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا پرتاثیر عمل پہ آپ ضرور غور کیجئے اور اپنے معمولات میں اسے شامل کیجئے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا آپ نے ابھی تک روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کرتے ہوئے روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کریں ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام جائن کریں کسی بھی مسئلہ کے حوالے سے ہمیں ای میل کریں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پھر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائب پہ یا پھر ہمارے ان نمبروں پہ رابطہ فرمائیے ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ٹو ون سک سیون ون نائن فائیو ایٹ تھری ڈبل زیرو نائن ٹو تھری زیرو فائیو سکس فور ٹو فائیو تھری نائن سیون چوبیس گھنٹے ہمارا آلہ تعلیم یافتہ سٹاف آپ کی خدمت میں مصروف عمل ہے روحانی کلینک چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ ساتھ ناظرین جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں دل میں نور پیدا کرنے کا چہرے کو پرکشش بنانے کا ترو تازہ بنانے کا خود حسین جمیل بننے کا عمل اپنائیے اس پہ غور کیجئے اور اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کیجئے انشاءاللہ آپ کو خوب فائدہ ہوگا عمل بتا رہا ہوں سورة نور پارا نمبر اٹھارہ آیت نمبر پینتیس آیت نمبر تھرٹی فائیو سورة نور پارا نمبر اٹھارہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ہم آیت مبارکہ آپ کو ویڈیو میں دکھا دیں گے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری يوقذ من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ پانی پی لیں یا کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کے لئے آسان ہو پانی پہ دم کریں اس آیت مبارکہ کو ساتھ یا گیارہ مرتبہ پانی پی لیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کریم وغیرہ یا کوئی دوائی ڈاکٹر نے دی ہوئی ہے یا یہ ہے کہ آپ خود کوئی گھریلو ٹوٹکا استعمال کر رہے ہیں آپ نے پیسٹ بنایا ہوا ہے آپ اس پہ بھی اس کو دم کر کے رکھ دیں گے لیں 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 گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں اس کے بعد اس دوائی کے اوپر یا جو آپ نے پیسٹ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ لیں دم کر کے انشاءاللہ آپ چہرے پہ لگائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے چہرہ جو ہے حسین و جمیل ہوگا پرکشش ہوگا ترو تازہ لگے گا انشاءاللہ اور دیکھنے والا اسے دیکھتا ہی رہ جائے گا دل میں بھی یہ مبارک آیات جو ہے نور پیدا کرتی ہے دل میں نور پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے دل میں اس آیت مبارکہ سے اس طرح نور پیدا ہوگا کہ آپ کو نیکی کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے چھٹکارہ ملے گا جب آپ کو نیکی کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے چھٹکارہ ملے گا دل خود بخود نور الہی سے منور ہوگا اللہ تعالی کی محبت سے سرشار ہوگا جب دل میں اللہ تعالی کی محبت ہو تو چہرہ خود لوگوں کو اچھا لگتا ہے حسین لگتا ہے اور انشان چہرے کو دیکھتے رہ جاتے ہیں چونکہ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے آپ کو اس مبارک آیت مبارکہ کی برکت سے نیکی کی توفیق ملے گی گناہوں سے چھٹکارہ ملے گا چہرہ آپ کا اچھا ہوگا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں جب بھی کوئی مسئیبت پریشانی لاحق ہو جب بھی کوئی غم لاحق ہو جب بھی کوئی دکھ آئے تو اللہ تعالی کو ضرور پکاریں اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے میری طرف سے ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ